آج سے کوئی تیس سال پہلے میں یہ سوچ رکھتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو کسی کے کام آنے چلو لڑکی چلو جلدی میں دیکھا تو ایک بچہ گاڑی صاف کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا آپ نے پڑھا نہیں تو اس نے بتایا میرے باباپ غریب میں مزدوری کرتا ہوں میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا میں اپنے پاس ایک اپی لایا پینسل دی اس کو ربر دی اور وہیں پر زمین پر بیٹھ کر میں نے پڑھانا جبتا اگلے دن دو سٹوڈنٹ ہو گئے پھر میں نے اور سروے کی تین چار ہو گئے ایک ہی ہفتے میں پچاسو سٹوڈنٹ میرے پاس آگئی لیکن پڑھاتا رہا تعداد بڑھتی گئی ہم بھی گریب ماں باپ کے بچے ہیں جب تک تیلیم ہمارے پاس نہیں ہوگی گلیوں میں پھریں گے جادو دیں گے سارا کچھ ہماری قسمت میں تھوڑی جادو لکھا ہم نے بھی کچھ بننا ہے میٹھائی اپمرکت ماریٹ ہوتے لے ہماریٹ ہوتے کے بچے رسول چاہتے ہیں اور پر اینگر تراریم ترے ہو وجہا ہم قابل کبھا ہے جب وہاں پر دماغ ہے اس میں گیا وہاں پر کچھ لوگ بھی تھے لوگوں کو نکال لے کے لیے جب میں آگ میں داخل ہوا میرا خود یہ جسم جل گیا اور میرا ہاتھ جل گئے لیکن میں ان کو اللہ کا نام لے کر میں آگ میں گhos گیا اور ان کو انکال کے لیے آیا میں اپنی طرح کے تین عصے کرتا ہوں میں ایک حصہ اسکول پر خرچ کرتا ہوں ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں اور ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں آج تیسوں سال شروع ہو گیا اور میرا مشکلہ جاری ہے ہزاروں بچے پڑھ کے جا چکے ہیں پہلی سے لے کر دس ہی تک پاکستان کو اگر ترقی کرانا چاہتے ہیں ہر روز ایک لفظ ایک بچے کو پڑھا دو اپنے بہن بھائیوں کو محلے والوں کو اپنے کہیں جہاں پر جہاں آن پڑھ رہے ہیں ان کی مدد کرو تاکہ ہمارا ملت ترقی کرے آپ کی بڑی بین جو آبدہ ہے جو دس سال میرے پاس پڑھ کے گئی آج کل کہاں ملا دے میں سی ڈی اے کے سی ڈی اے کے اندر کلرک ہے انشاءاللہ یہ کئی سالوں کے اندر باسٹر ایوب کا ایک بڑا سکول بنے گا آج وہ سٹولنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کہتے ہیں ہم ماسٹر جو بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بنے گا موسیقا موسیقا موسیقا